السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کمنڈ باکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں سنڈے والا دن جب آتا ہے نا تو صبح سے ہی یہ فکرہ ہو جاتی ہے کہ آج سنڈے اپیسوڈ ریکارڈ کرنا ہے اور اس دن کہیں جانا پڑ جائے تو تو اور زیادہ فکر ہو جاتی ہے پھر صبح جو ہے نا سارے آرام آرام چھوڑ کے پھر سنڈے اپیسوڈ ریکارڈ کرنا پڑتا ہے آج اصل میں مجھے دوپیر میں کہیں جانا ہے تو جس کی وجہ سے میں یہ پہلے ہی ریکارڈ کر رہا ہوں ناشتہ وغیرہ کر کے بس مجھے امید ہے آپ لوگ خیر و حافیت سے ہوں گے آپ لوگوں کے لیے دھیڑ ساری دعائیں اللہ تعالی سے میں کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا چلو آج میں آپ لوگوں کو سنڈے اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں اور یہ لطیفہ جو ہے نا آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس کے اوپر ہے آج کل اصل میں ہم لوگ بڑا آدمی کس کو سمجھتے ہیں جس میں ایٹیٹیوڈ زیادہ ہو جو چیئر پر بیٹھا ہو دوسروں کے زمین پر بٹھال رہا ہو ہے نا دس پندرہ اس کے نوکر شاکر لگے ہو تو اس کو ہم بڑا آدمی سمجھتے ہیں جس سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہو ملاقات کرنے ہم اس کے پاس جائیں تو پہلے دس نوکروں سے ہماری بات ہو پھر کہیں ہمیں لے جا کے بٹھا دیا جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد جن سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ پھر آئیں پھر اگر کھانا مانا بھی ہمیں ناشتہ وغیرہ بھی کرانا وہ چاہ رہے ہو تو نوکر لگے ہو ایسے آدمی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تو ایسے ہی جو ہے نا لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں مفتی اے اے مقاسمی صاحب یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں فلاں ہیں ان سے تو ملاقات پاسیول ہی نہیں ہیں ناممکن ہے یہ اور وہ دنیا بر کی بات ہیں تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور جب ایزلی وہ مجھ سے ملاقات کر لیتے ہیں نا تو بولتے ہیں مفتی صاحب ہم تو ایسے سمجھتے تھے تو اس پر ایک لطیفہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس لطیفے میں ایک سبق بھی ہے آپ کے لیے ایک صاحب جو ہے نا ہمارے گھر کے آس پاس ہی ایک تعویز والے بھائی صاحب ہیں جو تعویز دیتے ہیں دن رات ان کا کامی ہے تعویز دینا تو ایک صاحب جو آگراک ہے نا وہ ان کے ہاں تعویز لینے آئے ہوں گے تو تعویز لینے آئے ہوں گے تو وہ ٹائم ان کا ختم ہو گیا پانچ دس منٹ یا آدھا گھنٹہ آور ہو گئے ہوگا تو ان کی شاپ کلوز ہو گئی تعویز والوں کی تو وہ بیچارے گرمی میں آئے ہوئے تھے تو اب دکان ان کی بند ہو گئی جہاں سے وہ تعویز لینے آئے تھے تو انہوں نے جو ہے نا اسی گلی میں میرا بورڈ دیکھا لگا ہوا تو میرا بورڈ دیکھا تو ارے یہ تو وہیں مفتی صاحب ہیں جن کو ہم ویڈیو پر دیکھتے ہیں چلو آؤ انہی سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھا وہاں اس ٹائم میں شاید دہلی تھا یا باہر تھا تو ان کی ملاقات ہوئی ہمارے والے صاحب سے تو والے صاحب نے کہا کیسے آنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مفتی صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو والے صاحب جو ہے نا ہمارے اببہ جو ہیں وہ مسجد میں لے کے آگئے کیونکہ یہی آفیس ہے جو آپ لوگوں کے لئے ریڈی کرایا گیا ہے یہی پہ لوگ آکے بیٹھتے ہیں والے صاحب ہمارے ان کو ناشتہ پانی چائے کھانا مانا جو بھی ہے وہ کراتے ہیں تو والے صاحب ان کو یہاں لے کر آئے والے صاحب نے ان کو یہاں بٹھالا تو ہمارے اببہ کا مزاج ہے کہ وہ سخی بہت ہے لوگوں کو کھلانا پلانے کا ان کا مزاج بہت بڑی ہے یعنی ایسے ہیں وہ کہ خود کی جیب خالی ہو جائے لیکن سامنے والے کو خوب کھلائیں گے اس کی مہمان نوازی بہت کریں گے اس کی خاطرداری بہت کریں گے اب یہ لوگ تو تعویز لینے کے لیے آئے ہوئے تھے دکان بند ہو گئی تھی تعویز والوں کی تو یہ پریشانی کے عالم میں جب ان کو ہمارا فوٹو نظر آیا تو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آگئے تو یہاں آفیس میں آنے کے بعد یہ لوگ اببہ نے پانی وانی ان کو پلوایا تو یہ لوگ بھوکے تھے تو اپنے بچے سے یہ بول رہے تھے کہ بیٹا ذرا دو سموں سے لے آؤ تاکہ کچھ کھا پھی لیا جائے ایک ہو کی گھر جانے میں تو ابھی دو گھنٹے لگیں گے والی صاحب آلریڈی کھانے کا انتظام ان کے کر چکے تھے والی صاحب نے ان کو کھانا وانا کھلوایا خوب اچھے سے خاطرداری کی تو جب باتشیت ہوتی رہی نا تو یہ جو دو لوگ آئے ہوئے تھے میہ بیوی تھے اور شاید ان کے ایک بیٹا بھی تھا تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب نے آپ کو بھائی صاحب آپس میں کہہ رہے تھے مفتی صاحب نے ان بھائی صاحب کو ناشتے پانی کے لیے دیکھ رہے کے لیے بہت اچھا رکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہو آپ کہ مفتی صاحب نے ان بھائی صاحب کو دیکھ بھال کرنے کے لیے خاطرداری مہمانوں کی کرنے کے لیے بہت اچھا رکھا ہوا ہے تو اببا جی نے بتایا کہ ہاں بات تو صحیح ہے لیکن میں ان کا والد ہوں تو بڑے ہوئے ہوئے ارے والی صاحب ہیں آپ ان کے ارے اللہ اکبر والی صاحب ہیں ایسے آپ ہماری خاطرداری کر رہے ہیں یہ اور وہ میرے عزیز بھائیوں تو لوگوں کا مزاج کیا بنوائے کہ مفتی صاحب کے والد صاحب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں جب والد صاحب کو ایسے خاطرداری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ان بھائی صاحب کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے بہت اچھا سا اچھے سے مینٹین مہمانوں کو کرنے کے لیے ان بھائی صاحب کو رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں بعض زفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو کبھی کوئی نہیں ہوتا تو میں ہی ناشتہ لگاتا ہوں میں ہی پانی لے کر آتا ہوں ہمارے لیجے کبھی کوئی بچہ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو میں ہی سب کچھ کرتا ہوں تو بعض لوگ بڑے شوقت ہو جاتے ہیں مفتی صاحب آپ خود ہی کر رہے ہیں بھائی تو میں ہی تو کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دے گا تو ایسا ایک واقعہ نہیں ہے اس طرح کے کئی واقعات ہوئے کہ لوگ یہاں آئے اور والد صاحب کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے ہیں جیسے ہمارے والد صاحب پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا مفتی صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے حالانکہ لوگ ان سے بھی ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ہمارے والد صاحب کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں پورے اتر پردیش کے کسان یونین بھانو کے سنگھٹن منتری ہیں سمجھ رہے ہو کسان یونین کے سنگھٹن منتری ہیں اور پیس پارٹی کے ادھیکچ رہ چکے ہیں وہ فروز آباد کے سماج وادہ پارٹی کے بہت سارے عہدوں پر وہ فائز ہیں تو چھوٹے موٹے پولٹیکل اچھے خاصے بڑے آدمی ہیں لیکن ان کے اندر توازو بہت ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے کیوں ملنا ہے کیسے ملنا ہے تو لوگ بعض وقت سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کی یہ شاید سیکیورٹی گارڈ ہیں ہے نا کیونکہ ان کے اندر توازو بہت ہے میں آپ لوگوں سے اس واقعے کو سنانے کے بعد یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے اندر توازو پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں بڑا نہ سمجھو اپنے آپ کو کبھی بھی سمجھ رو ابھی چار پانچ دن پہلے مہمان آئے ہوئے تھے ممبئی سے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رات کے بارہ بجگے مجھے آگرہ سے واپس آتے ہوئے والی صاحب کا کول آیا کہ ان لوگوں کو نکلنا ہے آپ آجاؤ میں نے کہا میں آتا ہوں وہ لوگ مسجد پہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے کولر کے سامنے میں گیا میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا آرے مفتی صاحب یہاں بیٹھ گیا آرے میں نے کہا میں بیٹھ رہا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں آپ کو کیوں ہو رہی ہے مفتی صاحب آپ اتنے بڑے ہیں بھائی بڑا میں کیوں ہوں میں بھی مٹی کا ہوں آپ بھی مٹی کا بناوگے جتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا بنا دے گا یہ واقعہ بس ذہن میں آگیا میں نے چلو سنڈ اپیسوڈ کی شروعات اس سے کی جائے چلی آپ لوگوں کے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں الفیہ خان کہہ رہی ہے مفتی صاحب میں آپ سے پہلی بار سوال کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ جواب ضرور دیں گے کچھ مسئلے ہیں بہت امید سے سوال کیا ہے اور انشاءاللہ آپ میرے ایک کوئسٹن لیں گے جب آپ نے امید سے سوال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ امیدوں کو توڑتا نہیں ہے نمبر ایک سر پر دپٹہ نہ ہو تو وضو بن جاتا ہے جی سر پر اگر دپٹہ نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر دو اگر دوسری رکعت میں آتا ہی آت میں بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہونے پر یاد آیا تو تیسری رکعت میں بیٹھنا ہے یا نہیں دوسری رکعت میں آپ کھڑے بیٹھنا بھول گئیں تو آپ تیسری رکعت میں اگر تین رکعت پڑھ رہی ہو تو تیسری رکعت میں بیٹھو گی اور سجدہ صاف کرو گی اور اگر چار رکعت پڑھ رہی ہو تو پھر تیسری رکعت میں نہیں بیٹھو گی بلکہ آخری رکعت میں سجدہ صاف کر کے نماز پوری کر لوگی نمبر تین بندش وغیرہ ہوتی ہے یا نہیں بندش وغیرہ کچھ نہیں ہوتی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اللہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا اور اللہ جس کو نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ٹھیک ہے اسی لئے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے اللہ ہے اللہ کی مرضی ہوگی تو نقصان پہنچ کر رہے گا اور اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے گا تو نفع ہی پہنچ کر رہے گا نمبر چار کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو کیا کریں دعا مانگیں اور صبر کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا بیٹے ہوئے بھی تو بچپن میں انتقال کر گئے کتنے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کب ہوئی جب بڑا پانے کو ہو گیا اس میں بھی اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کرو تو اولاد نہ ہو تو صبر کرو اور اللہ سے دعا مانگو ٹھیک ہے اولاد دینے والا کون ہے اللہ ہے قرآن مجید میں بھی اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں دیتے ہیں کسی کو بیٹے بیٹے دیتے ہیں کسی کو بیٹیاں بیٹیاں دیتے ہیں اور کسی کو بانچ بنا دیتے ہیں تو اللہ ہے تو صبر کرو ملیا ہے تو شکر کرو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہاں کچھ دن رہنا ہے کچھ دن کے لیے زندگی ملی ہے پھر اس کے بعد ہمیں آخرت میں جانا ہے وہی ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر گزارو گے تو نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے ایمان بھی جائے گا اسلام بھی جائے گا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا ملے گا وہی جو مقدر میں ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ آپ سے ضروری بات کرنی ہو تو کیا آپ سے کال پر بات ہو سکتی ہے آپ نے جس ویڈیو میں اپنا نمبر دیا تھا وہ ویڈیو ملنے رہی ہے میں نے نمبر دیا تھا سیون فور ون سیون ایٹ ون زیرو سیون ڈبل نائن لیکن یہ نمبر آفیس میں رہتا ہے بہت مشکل سے اٹھتا ہے آج کل وہ لڑکا بھی نہیں آرہا ہے جو آفیس میں بیٹھا کرتا تھا کال ریسیو کیا کرتا تھا تو آپ میل کر سکتے ہیں آسک ایم قاسمی ایڈیریٹ جی میل ڈاٹ کام پر اور میل کرو آپ ایک دو بار کرو کوئی ضروری بات کرنی ہے انشاءاللہ آپ سے بات کر لی جائے گی ٹھیک ہے اچھا چلیے اقراض مفتی صاحب کیا گورمنٹ کی طرف سے دی جانے والی پینشن لینا جائز ہے بالکل لے سکتے ہیں جائز ہے اولڈ ایج پینشن اور ویڈوز اور ڈیوازڈ ومن کو دی جانے والی پینشن جائز ہے لے سکتے ہیں اور اسکولز میں بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں سٹیشنری کے لیے اور منورٹیز کے اور ہنڈی کیپڈ اور تب پیشنٹس کو تو کیا وہ لینا جائز ہے جی وہ بھی لینا جائز ہے ٹھیک ہے لے سکتے ہیں توصیف خان بھائی جان کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ آج کا اپیسوڈ بھی بہت اچھا لگا بھائی جان ہم تین ایرز سے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ تو اولڈ ایز گولڈ سبسکرائبرز ہو اولڈ ایز گولڈ کے لیے اولڈ میں تین سال سے بنوا رہا ہوں لیکن اب تک اولڈ نہیں بن پایا ہے اب آپ ہی مجھے بتاؤ کیا اولڈ ایز گولڈ سبسکرائبرز کے لیے ہونا چاہیے اور اس پہ جو ہے نا جب میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو پوچھوں ہاں بھائی اولڈ ایز گولڈ ہو آپ بولو ہاں مفتی صاحب ہم تو اولڈ سبسکرائبر ہیں تو پھر میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں ان کے جوابات دینے پر آپ کو وہ اولڈ دے دیا جائے بتائیے گا ضرور اپنی ایڈوائز کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور اس پر عمل بھی کیا بھائی جان ہمیں آپ سے ملنا ہے بہت بٹ ہمت نہیں ہو رہی ہے ارے ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے یہیں فیروز آباد سے ہیں لو جی صاحب فیروز آباد سے ہیں آپ اس کے بعد بھی ملقات کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے میں اتنا ڈینجریس تو نہیں لگتا نا چہرے سے اتنا خوفناک تو نہیں ہو نا میں کہ میں مطلب مجھ سے ملقات کر رہی ہے کہ امت نہ ہو رہی ہو آؤ ملو ملو گے نا آپ یا آپ ملو گی کبھی جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں چاہیں وہ گلز ہوں چاہیں بوائز ہوں آپ کو کبھی نہیں فیل ہوگا کہ میں کوئی اجنبی ہوں یا میرے اندر تھوڑا سا بھی ایٹیٹیوڈ ہے مجھے آپ اپنا بھائی پاؤ گے مجھے آپ اپنا بڑا پاؤ گے مجھے آپ اپنا ٹیچر جس اینگل سے بھی آپ مجھ سے ملقات کرو گے بھائی سمجھ کے ملقات کرو گے انشاءاللہ ایک بیسٹ برادر آپ پاؤ گے ٹیچر سمجھ کے بات کرو گے انشاءاللہ ایک بیسٹ ٹیچر پاؤ گے ایک عالم دین سمجھ کر بات کرو گے عالم دین پاؤ گے تو ایسا نہیں ہے میں بہت کوئی میں ڈانٹ اپڑ دوں گا پتہ ہے آپ کو میں اس دن گھر جا رہا تھا دو لڑکیاں مفتی صاحب السلام علیکم خیریت مفتی صاحب آ جائیں آپ کے گھر تو میں نے کہا کیا کام ہے کچھ ضروری بات کرنی میں نے کہا جاؤ گھر آئیں والدہ نے پانی پلایا ان کو اپنا مسئلہ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے ان کا مسئلہ کا سلویشن بتایا اس کے بعد میں مسجد آ گیا فیروز آباد سے ہیں اور ہماری امی کے لئے دعا کیجئے گا ہماری امی کی طبیت ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے چلے میں بالکل انشاءاللہ دعا کروں گا اور آپ سبھی لوگ بھی دعا کریں اور فیروز آباد کے لوگیں نہ تو آتے ہیں نہ بلاتے ہیں عجیب بات یہ ہے نہ آتے ہیں نہ بلاتے ہیں باہر کے لوگ اتنی تمنا کرتے ہیں اور ہمارے فیروز آباد والے جو ہیں نا اتنے بے مروبت ہیں نہ تو آتے ہیں نہ بلاتے ہیں افسوس کی بات ہے چلو خیر کوئی بات نہیں شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے نسبہ خاتون مفتی صاحب میری ممی کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے اور انہیں نماز میں بھی گھٹنے مولنے پر بہت درد ہوتا ہے مفتی صاحب میری امی دونوں ٹاغوں کو قبلے کی طرف سیدھا پھیلا کر نماز پڑھ سکتی ہیں یعنی جو بلکل پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی عرش کی بات نہیں ہے ایسے ہی نماز پڑھنا چاہیے مفتی صاحب فجر کا ٹائم چار بجے لگتا ہے مسجد میں ازان ہونے پونے پانچ پر ہوتی ہے تو پونے پانچ پر ہوتی ہے کیا ہم ازان سے پہلے نماز ازان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھئے فجر کا ٹائم اگر شروع ہو جاتا ہے اور مسجد میں ازان نہیں ہوتی تو آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا ادنان انساری یہ پوچھتے ہیں کیا نیچے دیے ہوئے سینیریوز میں ہم سجدے ساف کر سکتے ہیں یا نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی نمبر ایک کسی رکعت میں کیول ایک ہی سجدہ کیا ہو دیکھو ایک ہی سجدہ آپ نے کیا تو آپ کو جب بھی یاد آ جائے فوراں آپ دوسرا سجدہ کر لو اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد واپس اسی پوزیشن پر آ جاؤ جہاں آپ کو یاد آیا تھا ٹھیک ہے اور آخر میں آپ سجدے ساف کر لو نماز کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ وہ بھولا ہوا سجدہ یاد آنے پر ادا کر لو کیونکہ دو سجدے کرنا یہ فرض ہیں ایک بھی سجدہ اگر چھوڑ گیا اور آپ کو یاد آیا آپ نے اس کو ادا نہیں کیا چاہیں آپ سجدے ساف کر لوگے نماز آپ کی نہیں ہوگی نماز آپ کو دوبارہ دورانا پڑے گی ٹھیک ہے نمبر دو رکو میں سبحان ربی العظیم کی جگہ ہم سبحان ربی العلا پڑھ لیں سبحان ربی العظیم کی جگہ اگر سبحان ربی العلا پڑھ لگے تو نماز ہو جائے گی نماز میں سجدہ ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے سجدہ ساف تب کیا جاتا ہے جب کوئی فرض چھوڑ جائے سو سوری جب کوئی جب کوئی فرض چھوڑ جائے اور یاد آ جائے تو اس فرض کو ادا کر لینے کے بعد سجدہ ساف کرنا پڑے گا یا پھر کوئی واجب چھوڑ جائے تو واجب چھوڑ جانے کے بعد بھی سجدہ ساف کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی زبان اگر میری کبھی ادھر سے ادھر ہو جائے ویسے اب تک چار سال سے میں یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈال رہا ہوں اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ میری پکڑ ہو جائے لیکن بائی چانس بھئیہ کبھی زبان سے ایسا کچھ نکل جائے تو یوٹیوبر حسرات سے گزارش ہے بہت ڈر لگتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک ایک بات جو ہے نا میں دس بار سوچتا ہوں پھر اس کے بعد بولتا ہوں اللہ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں دل میں بھی دعا رہتی ہے بعد میں بھی دعا کرتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے نا بہت نازک ہے اتنا نازک ہے کہ ہیٹرز جو ہیں نا وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں گن مشین لگا کے اپنی کہ کب ایکسپوز کرنے کا موقع ملے اب تک اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت حفاظت سے بولتا ہوں اب تک کوئی ایسا موقع نہیں ملائے لیکن اگر کبھی ایسا میری زبان سے نکل جائے کچھ غلط چیز زبان سے نکل جائے کوئی مسئلہ غلط ہو جائے تو معذرت کے ساتھ مجھے ایکسپوز مت کرنا بھائی میں اس سے رجوع کرلوں گا کیونکہ میں بھی انسان ہوں زبان چکر کھا سکتی ہے ہے نا چلیے تو یہ مسئلہ ہے سجدے صاف کا نمبر دو رکو میں ہاں یہ میں نے بتا دیا نماز ہو جائے گی سجدے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دوسری یا چوتھی رکعت بھول گئے اور اتیاد پڑھنے اگر دوسری یا چوتھی رکعت بھول گئے اور اتیاد پڑھنے تو یاد آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ اور سلام پھیر دیا تب یاد آیا تو پھر تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی ٹھیک ہے اگر آپ دوسری یا چوتھی رکعت بھول گئے اور اتیاد میں بیٹھے ہوئے تو یاد آ گیا تو فوراں کھڑے ہو جاؤ ٹھیک ہے اور آخر میں سجدہیں صاف کر لو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے آپ کے سوالوں کے جواب چلیے شبنہ منصاری کہہ رہی ہے مفتی صاحب پلیز میرے مسائل کا حل بتائیے میرے شوہر نے کچھ دن پہلے لڑائی میں کہا کہ ابھی گواہ اکھٹے کر کے تجھے آج ہی طلاق دے دوں گا پلیز بتائیے کہ اس سے ہمارے نکاح پر کچھ فرق تو نہیں پڑے گا نہیں اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی نے کہا کہ ابھی میں گواہ اکھٹے کر کے تجھے طلاق دوں گا یا جا میں اب تجھے طلاق دے ہی دوں گا تو فیوچر کے ساتھ اگر بات چیت ہو رہی ہے دے دوں گا کر دوں گا ہو جائے گا تو پھر ڈیواؤس نہیں ہوتی ہے آدمی نے کہا جا میں نے تجھے طلاق دے دی ارے ختم کر میں نے تجھے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی پھر تو دے دوں گا کر دوں گا فیوچر کے ساتھ اگر باتشیت ہو رہی ہے تو اس میں ڈیوارس نہیں ہوگی ٹھیک ہے کبھی بھی یاد رکھو اگر غصے میں طلاق ویسے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آنا چاہیے عورتوں کو بھی جو ہے نا آدمیوں کو اتنا ٹورچر نہیں کرنا چاہیے یا اتنا کسی بھی چیز کو لے کے اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے بعض عورتیں ہوتی ہیں نا چنچڑے کی طرح پیچھے پڑ جاتی ہیں بس تو آدمی ایک دم جو ہے نا وہ ایک دم اس کو غصہ سا جاتا ہے تو لڑائیاں ہو تو ایسے لڑو جس میں سمجھنا اور سمجھانا ہو بحث والا معاملہ نہ ہو اپنی بات منوانا نہ ہو ٹھیک ہے ہزمنٹ ہو چاہیے وائف ہو دونوں کو بول رہا ہوں میں لیکن اگر آدمی غصے میں آ رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اتنا پھر نورمل ہو جائے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ طلاق تو انہوں بتا جائے اور آدمی اگر غصے میں طلاق دے بھی رہا ہے تو ایک دو جا میں تو طلاق دے دی بس ایک ایک طلاق دے دی تین طلاقوں بھول گاؤ ایک طلاق دینے کی عادت بناو یہی طلاق دینے کا خوبصورت طریقہ ہے ٹھیک ہے تین طلاق یہ تو اللہ کے نزدیک بھی لعنت کا سوا ہوئے اور یہ تین طلاق غلط ہے اور اس سے بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں یہ تو آپ ایسے سمجھ لو آپ نے آدمی کو جان سے مار دیا اسی لئے تین طلاق نہیں دینا چاہیے طلاق دینے کا جو خوبصورت طریقہ ہے ایک طلاق دو بس اس کے بعد ختم اگر آپ کو شرمندی کی بھی ہوگی غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو واپس آنے کا اختیار ہوگا تین طلاق کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ٹھیک ہے چلیے حبا سیفی اچھا میری دو بار ڈیواؤس ہوئی ہے اور میں نے دونوں بار عدت نہیں کی اس کے بارے میں کچھ بتائیے ایک شوہر نے یہ بولا کہ میں نے تیری عدت معاف کی اس لئے ضروری نہیں ہے اب عدت کرنا پلیز مجھے ڈیٹیلز ضرور بتائیں دیکھیں آپ کی دو بار ڈیواؤس ہوئی اور آپ نے دونوں بار عدت نہیں کی ٹھیک ہے عدت کے عدت جو ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے اور عدت کیا ہوتی ہے کہ ڈیواؤس کے بعد تین پیریڈ آنے تک عورت نہ تو نکاح کرے اور گھر میں ہی رہے گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے نارمل وہ گھر میں رہتی ہے ویسے ہی رہے گی گھر سے باہر آپ بلا ضرورت نہیں جائے گی ٹھیک ہے اب مالی جی کسی نے عدت نہیں کی تو وہ گنہگار ہوگی خاتون وہ توبہ کرے اللہ سے ٹھیک ہے اور عدت کرنا چاہیے عدت اللہ کا حکم ہے یہ کسی ہزبنڈ کے کہنے سے کہ جب میں نے تیری عدت معاف کی ایسے معاف آف نہیں ہوتی ہے تو اللہ کا حکم ہے آپ نے اس کو پورا نہیں کی آپ گنہگار ہو ٹھیک ہے اب سمجھ آئی اقل آئی کہ آپ عدت کر سکتے ہیں تو عدت کا ٹائم تو شروع ہو جاتا ہے ڈیواؤس ہونے کے بعد ہی جیسے ہی آپ کی ڈیواؤس ہوئی آپ کی عدت کا ٹائم شروع ہو گیا اب آپ عدت کرو یا مت کرو ٹھیک ہے عدت کی ٹائمنگ چلے گی کب جیسے ہی ڈیواؤس ہوئی ٹائم شروع ہو گیا عدت کا اب عدت کا ٹائم پورا کب ہوگا تین پیریڈ آنے پر عدت کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ جو ڈیواؤس ہونے کے بعد تین پیریڈ آنے تک کا جو ٹائم ہے یہ عدت کا ٹائم اس کو آپ پورا کرو گے عدت سمجھ کر عدت کے مطابق عدت کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو اپلائی کر کے تو عدت مانی جائے گی اور اگر آپ نورمال اپنی لائف کو گزارو گے باہر بھی جارو یہ بھی کرو سب کچھ کر رہے ہو جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے آپ تو عدت نہیں ہوگی بعد میں آپ کو احساس ہوا تو عدت کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اللہ سے توبہ کروا ٹھیک ہے چلیے آئیشہ خاتون مفتی صاحب کیا محرم اور سفر کے مہینے میں نئے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں ہماری فیملی کے کچھ لوگ منع کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں ہم نئے گھر میں جب چاہیں جب جا سکتے ہیں کوئی بھی نئی چیز لے سکتے ہیں تو محرم اور سفر کے مہینے میں لوگ منحوس سمجھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرمایا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا کوئی دن منحوس نہیں ہوتا کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی انسان کے عامال اپنے ہوتے ہیں منحوس تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں عورت قرائے پر رہتی ہیں بیوہ ہیں دو یتیم بچے کے ساتھ رہتی ہیں وہ محنت بھی کرتی ہیں اور لون دوسروں کو دلواتی ہیں ان کو گھر قرائے پر دینا کیسا ہے دیکھیں ان کو قرائے پر گھر دینا تو جائز ہے لیکن ان کا یہ جو کام محنت بھی کرتی ہیں تو جو جائز محنت کرتی ہیں وہ جائز ہے اور لون دلوانا یہ لون کا کام کروانا یہ غلط ہے یہ نجائز ہے اور حرام ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر کوئی جائز اور حلال راستہ کمائی کا اختیار کریں ٹھیک ہے تو ان کو گھر قرائے پر دینا کیسا ہے گھر تو آپ قرائے پر دے سکتے ہو ٹھیک ہے وہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ حرام کماتی ہیں حلال یا ان کا مسئلہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ان کا کھانا پینا جائز ہے اگر ان کی ٹوٹل انکم اسی سے ہے لون کروانے پر وہ ڈیپینڈ ہے تو تو ان کے گھر کا کھانا پینا نہیں شاہی ہے لیکن اگر کوئی ان کا حلال سورس بھی ہے انکم کا تو پھر ان کے گھر کا کھانا پینا جائز ہے ٹھیک ہے چلو تین چار سوال اور رہ گئے ہیں اچھا منتشاہ خان مفتی صاحب پہلی بار سوال کر رہی ہوں کیونکہ کچھ سوال ہوتے ہیں تو آپ کی ویڈیو سے جواب مل جاتا ہے ارے ماشاءاللہ نمبر ایک کیا میو بیوی کا رشتہ انتقال ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے دنیوی اعتبار سے انتقال ہوتے ہی جب تک عدد رہتی ہے تب تک تو عورت کا رشتہ ہزبنڈ سے باقی رہتا ہے کچھ نہ کچھ عدد پوری ہونے کے بعد پھر اگر ہزبنڈ مر گئے تو عورت کا رشتہ مکمل ختم ہو گیا وہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہے ہے نا اور اگر عورت کا انتقال ہو تو فوراں میو بیوی کا رشتہ دنیوی اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آخرت کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے دنیوی اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے انتقال کے بعد عدد پوری کرنے کے بعد عورت بھی نکاح کر سکتی آدمی بھی نکاح کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے باقی رہتا ہے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ اولاد جہنم میں لے کر جائے گی تو قرآن میں کہیں ڈائریکٹ تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ اولاد جہنم میں لے کر جائے گی اور ایسا ہے بھی نہیں کہ اولاد جہنم میں لے کر جائے گی ہاں اولاد کی اچھی تربیت اور بری تربیت یہ سارا کا سارا ماں باپ پر رہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما اموالکم وا اولادکم فتنہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے کیسے فتنہ ہے آدمی اولاد کی وجہ سے نجائز جائز میں کوئی تمیز نہیں کرتا حرام حلال میں کوئی فرق نہیں کرتا ماں باپ کے لئے نجانے کتنے گناہ کے کام وہ کر جاتا ہے یا پھر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتا اولاد کو اسلام کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں بتاتا تو اس اعتمار سے تو اولاد فتنہ ہے اور ایسے کام ماں باپ کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو پھر یہ کام ماں باپ کا کرنا اولاد کی بری تربیت اولاد کے لئے نجائز جائز حرام حلال کوئی تمیز نہیں بس ہوتا ہے نا کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو پھر ایسا کرنا تو ماں باپ کو جہنم میں لے کر جائے گا اس اعتبار سے اولاد فتنہ ہے مال بھی اسی اعتبار سے فتنہ ہے مال کی زکاة نہیں نکالی جا رہی جائز نہ جائز حرام حلال ہر طریقے سے مال کمانے کی کوشش ہے بس آ جائے کیسے ہی تو اس اعتبار سے مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا آج کے لیے سنڈے اپیسوڈ اتنا رہنے دیں کیمرے میں کچھ پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے وہ ریکارڈ نہیں ہو پا رہا ہے تو آج کے لیے سنڈے اپیسوڈ بس اتنا رہنے دیجئے کیونکہ مجھے بھی آج جانا ہے تھوڑا سا تو دعاوں کی گزارش ہے یہ اپیسوڈ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اپنے گھر والوں کو سب کو دکھائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ